ہلوی ورلز، دس از ڈاکٹر نزام الدین قاسمی از یو نو فرینڈز، لاسٹ کی ویڈیو میں کئی لوگوں نے ریکوشٹ کی ہے کہ یوریترا کا جو تیڑھا پن ہوتا ہے پینیس کا لنک کا جو تیڑھا پن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے تو ان کی ریکوشٹ پر ہی آج کی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں فرینڈز، اس سے پہلے کہ ہم دسکس کریں کہ اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں اور کیا کیا قوزز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں ٹیڑھا پن آتا ہے تو مینلی دیکھا گیا ہے کہ اس کے دو امپورٹنٹ قوزز ہیں ایک تو کنجنائٹل ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی میں ہی کنجنائٹل اس میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے یہ بہت ہی ریر ہوتا ہے بہت ہی کم لوگوں میں یہ کمپلینٹس ہوتی ہے کہ کنجنائٹل اور پیدایشی طور پر کسی کے اندر اس طرح کا ٹیڑھا پن پایا جائے دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کومن جو قوزز ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ مانسٹرپیشن کرتے ہیں اور ایکسیسیو مانسٹرپیشن کرتے ہیں ان لوگوں میں اس طرح کی شکایتیں پایا جاتی ہیں اس میں جو ایک سٹیکٹرل ابنورمالٹی ہوتی ہے وہ عام طور پر تین ہوتی ہیں جو سب سے پہلے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ پتلہ پن پایا جاتا ہے اس میں یوریترا میں پینس میں اور لنگ میں جو پتلہ پن ہوتا ہے پہلے چھوٹا پن ہوتا ہے ٹیڑھا پن جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے سب سے پہلے جو کمپلینٹس آتی ہیں اسٹیکٹرل ابنورمالٹی میں وہ ہوتی ہیں کہ پتلہ پن ہوتا ہے چھوٹا پن ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ایکسیسیو مانسٹرپیشن ہوتا ہے تو اس میں ٹیڑھا پن بھی آ جاتا ہے ایک تو یہ کہ یہ ابنورمالٹی جو ہم نے بتائیں یہ تینوں یہ اسٹریکچر میں ابنورمالٹی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں فنکشنل ابنورمالٹی بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ان لوگوں میں پریمچار ایجاکولیشن ڈیولپ ہو جائے گا ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوگا بہت زیادہ کوشش کرنے پہ ایریکشن آئے گا لیکن اس میں کسی کسی کو اس میں پین کی بھی شکایت ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے اس طریقے کی کمپلینٹ آئیں گی ان کو جو ہے ایکسیسیو نائٹ فال ہوگا اسی طریقے سے اسپرمیٹیوریا جسے جیریان کہتے ہیں جیریان کی شکایت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس طریقے کی ان کو کمپلینٹس ہوتی ہیں تو ان کمپلینٹس کو ہم دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹریکچرل ابنورمالٹی ایک کو کہتے ہیں فنکشنل ابنورمالٹی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں ایک structure کی وجہ سے ہوتی ہے دوسری function کی وجہ سے ہوتی ہے تو اب اگر ہم بات کریں کہ ان کو کیسے treat کیا جا سکتا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ structure abnormality میں جو ہم نے تین چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں پتلاپن ہو جاتا ہے چھوٹا پن ہو جاتا ہے اور lastly اس میں ٹیڑا پن ہو جاتا ہے جس کے اوپر آج کی ویڈیو ہے تو ان دو complaints کو تو treat کرنا بہت easy ہوتا ہے easily یہ چیزیں recover ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے urethra میں پتلاپن ہو گیا ہے چھوٹا پن ہو گیا ہے کہتے ہیں complaints لے کر آتے ہیں کہ بلکل سکڑا ہوا ہے تو ان کو treat کرنا تھوڑا easy ہوتا ہے لیکن جو ٹیڑا پن ہوتا ہے اس کو treat کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے جو functional abnormality ہوتی ہے جیسے PME ہو گیا premature ejaculation جیسے سرات انزال کہتے ہیں ED ہو گیا erectile dysfunction اسی طریقے سے excessive nightfall ہے spermatoria ہے ان سب کو treat کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا دواؤں کے طرح easily یہ چیزیں treatable ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن جو condition ہے ٹیڑا پن اس کو treat کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور easily اس کا treatment possible نہیں ہوتا تو اگر ہم بات کریں کہ کسی شخص میں اگر ٹیڑا پن ہے urethra میں پینس میں ٹیڑا پن ہے تو اس کو کیسے treat کیا جائے first of all ایسے patient میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس structure کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے کیا ان کو sexual intercourse میں کوئی شکایت ہو رہی ہے یا نہیں ڈریکشن میں ان کو پین ہو رہا ہے یا نہیں اگر اس طریقے کی شکایتیں ان کو نہیں مل رہی ہیں تو ساری چیزیں ان کی normal ہیں اور abnormality صرف structure میں ہے functional abnormality نہیں پائے جا رہی ہے تو اس کو advise کیا جاتا ہے کہ اس کے treatment پر کوئی focus نہ کیا جائے زور نہ دیا جائے لیکن اگر structure abnormality کے ساتھ ساتھ functional abnormality بھی پائے جا رہی ہے اور اس کو ٹیڑا پن اتنا زیادہ ہے کہ sexual intercourse میں بھی اس کو شکایت ہو رہی ہے sexual intercourse میں problem ہو رہی ہے اسی طریقے سے جب ڈریکشن ہوتا ہے تو ڈریکشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پین کی بھی اس کو شکایت ہوتی ہے درد بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو treat کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں جن میں اس طریقے کی شکایتیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ہم آج discuss کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ایک lab ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے جو ایک دوا ہے اس کو piece کر کے اس دوا کا نام جو ہے میں description میں mention کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیسے piece نہ ہے اس کا پورا method جو ہے وہاں پر آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے کرنا ہے تو اس کو piece کر کے دودھ میں بگو کر کے اس کو ایک پٹی بنایا جاتی ہے کپڑے کی اس پٹی پر اس کو لگا کر کے لیپ بنا کر کے پورا وہ پین اس پر اس کو باندھا جاتا ہے تو اس کے تھوڑے دنوں کے استعمال کرنے سے دھیرے 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 اس میں جو تیڑا پن ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے یہ دیکھا گیا ہے تو جن لوگوں میں اس طریقے کی پریشانی ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جو structural abnormality ہے جو یوریترہ میں ٹیڑھا پن ہے اس کے استعمال کرنے سے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں اورلی کچھ دواوں کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ جو اس کا effect ہے وہ اچھا آئے گا اور جو کچھانیاں ان کو ہو رہی ہیں وہ دھیرے دھیرے اس سے ختم ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بتایا آپ کو کہ structural abnormality ہوتی ہے یوریترہ میں اور اسی طرح کیسے functional abnormality ہوتی ہے ان دونوں کو ہم کیسے treat کر سکتے ہیں کیا ان کا علاج ہے کہاں پہ ہم کو treatment کی ضرورت ہوتی ہے کہاں پہ treatment کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو thank you very much آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر discuss کریں گے دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک پر اور اگر آپ کو کسی important topic پر کچھ information چاہیے ہو کچھ آپ چاہتے ہوں کہ اس topic پر آپ سے discuss کیا جائے تو آپ comment section میں request ڈال سکتے ہیں میرے number پر جو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس number پر آپ request whatsapp بھی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ جل سے جل جو آپ کی required information ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے so thank you very much انشاءاللہ ملافات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے